وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ و اللہ حب العالمین خیر و آفیت میں رکھے سوال ایک دعا کے سلسلے میں تھا جو معطا امام مالک اور مسند احمد میں اکیس ہزار چھے سو اٹھائیس پر ہے مستدرک حاکم میں ایک ہزار آٹھ سو انہتر پر ہے اور ترمیزی العلہ الكبیر میں چار سو پہتیس شاشی کی مسند میں ایک ہزار دو سو چوہتر طبرانی کبیر میں دو جگہ پہ یہ روایت ہے سولہ ہزار چونتیس اور سولہ ہزار ایک سو تین اور اسی طرح سے ترمیزی میں تین ہزار تین سو چھے نمبر کی روایت ہے ابواب تفسیر القرآن الكریم صحابی کا بیان ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے دعا کیا کرتے تھے یعنی استمرار پر دلارت کرتے ہیں یہ الفاظ کان یدعو دعا کیا کرتے تھے فیقول اور کہا کرتے تھے اللہم انی اسئلک فعل الخیرات اے اللہ میں تجھ سے نیک آمال کی دعا کرتا ہوں تجھ سے نیک آمال کی توفیق مانگتا ہوں وطرق المنکرات اور خلاف شرع کام کو چھوڑنے کی بھی توفیق مانگتا ہوں وحب المساکین محتاج اور مسکین سے محبت کرنے کی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں وَإِذَا عَرَدْتَ فِتْنَةً وَإِذَا عَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِذْنِي اِلَيْكَ غِيْرَ مَفْتُونَ اور جب لوگوں کو تو فتنہ میں ڈالنا چاہے تو فتنہ سے پہلے ہی اس دنیا سے اپنے پاس تو اٹھا لے یہ روایت حسن درجی کی ہے اور ہمیشہ پڑھنا چاہیے تاکہ فتنہ کے وجود پذیر ہونے سے پہلے ہی آدمی اللہ رب العالمین کے پاس چلا جائے اس لئے کہ فتنے میں آدمی حق و باطل کی تمیز نہیں کر پاتا ہے حق و باطل کی تمیز نہیں کر پاتا ابھی بھی دیکھ رہے ہیں بعض مواقع پر ایسے ایسے فتنے رونما ہوتے ہیں کہ جو لوگ خاموشی برتتے ہیں وہی نجات پاتے ہیں ورنہ تو فتنے میں کسی بھی اعتبار سے اپنی رائے یا اپنے افکار ہی سے مشارکت کرتا ہے آدمی تو پھر بعد میں پچتاوا ہوتا ہے اس لئے کہ فتنہ فتنہ ہے آزمائش تو آزمائش ہے اس لئے فتنے سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے چاہے ہمارے سامنے فتنہ ہو یا نہ ہو لیکن اللہ رب العالمین سے فتنے سے دور رہنے کی دعا کرتے ہی رہنا چاہیے اللہ رب العالمین توفیق دینے والا ہے موسیقا